اسرائیل حماس ید کے بیچ لبنان کا ہجبولہ اتری اسرائیل بارڈر پر دنا دن حملے کر اسرائیل کو دہلا رہا ہے چاہے وہ اسرائیل کے بیچ قیمتی ڈرون حرمیس 900 کو مار گرانا ہو یا پھر اسرائیلی ملٹری کیمپس پر مسائل ڈرون اور راکٹ برسا کر انہیں تبہہ کرنا ہو ہجبولہ ہر طرح سے اسرائیل کو نقصان پہنچا رہا ہے اور ساتھ ہی ہجبولہ کے مکھیا نصر اللہ نے بھی ایرانی دوتاواس حملے کا بدلہ لینے کی قسم کھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ہو کر ہی رہے گا اور اب انہیں حملوں کی کڑی میں ہجبولہ نے دیوو بیرکس میں ایرانی سینہ کے مرکاوہ ٹینک کو تبہہ کر دیا ہے اور ہجبولہ نے اس حملے کا باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کر کے جاری بھی کیا ہے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے ڈرون کیمرے کے ذریعے ٹینک کو چنہت کیا جاتا ہے اور پھر اسے وہیں اڑا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہجبولہ نے اسی علاقے میں اسرائیلی سینکوں کے جماوڑے والی ایک جگہ پر بھی حملہ کیا ہے ہجبولہ کا کہنا ہے کہ اس حملے میں نہ صرف آئی ڈی اف کا مرکاوہ ٹینک تبہہ ہو گیا بلکہ اسرائیلی سینکوں کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے ہجبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے اوتری جلال علام سین نے چوکی میں اسرائیلی سینہ پر گولہ بارود داغہ ہے اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے قبضہ والے شیبہ فارمز میں جبدین بیرکس میں بھی ہجبولہ نے اسرائیلی سینکوں کو نشانہ بنایا ہے وہیں اگر دوویو بیرکس کی بات کی جائے تو نیو جیجنسی علمیادین نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا کہ دکشنی لیبنان سے دیوو بیرکس پر راکٹ داگا گیا تھا لیکن ہجبولہ کے ان حملوں کے بیچ اب اسرائیلی سینہ نے ایک بڑا اعلان کیا ہے دراصل سات اپریل دوہزار چوبیس کو آئیڈی اف نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ اتری بورڈر پر سمبھاویت یدھ کے لیے تیاری میں جھٹ گئی ہے جہاں پر ہجبولہ کے ساتھ لگاتار چھ مہینوں سے گولی باری ہو رہی ہے اسرائیلی سینہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ نیمیت اور ریزرو یونٹوں کے کمانڈر کچھ ہی گھنٹوں میں سب ہی آوزشک سینکوں کو بلانے اور انہیں رکشاتمک اور آکرامک ابھیانوں کے لیے فرنٹ لائن پر پہنچانے کے لیے تیار رہیں آئیڈی اف کے اس بیان سے یہ بات ساف ہو چکی ہے کہ اب اسرائیل ہجبولہ پر کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے موسیقی